اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب کیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک اور بہترین دس منٹ میں بننے والا ڈیزرٹ اور اس کا نام ہے کافی کول ڈیزرٹ آئی نو آپ لوگ بہت شکاید کرتے ہیں کہ آپ اتنے میٹھے شیئر کرتی ہیں لیکن اس میں میرا فالٹ نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ ریکویسٹ میٹھوں کی ہی آتی ہے تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے 1.5 کپ کے جتنا ملک یا آپ جو گھروں میں نارمل گلاس ہوتا ہے نا بس ایک گلاس بھڑ کے آپ نے لے لینے ملک اور اس میں ایڈ کریں دو کھانے کے جمت چینی ٹھیک ہے ریگلر چینی ہے یہ اور اس میں میں نے ملا دیا ہے ایک ٹی سپون بھڑ کے انسٹنٹ کافی کا پاورڈر اور بس یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے اس کو اچھی طرح کریں مکس اور ایک بوائل آنے کا ویٹ کر لیں اور یہاں پہ بامشکل پانچ منٹ بھی نہیں گزی اور یہ دیکھیں دودھ میں جو ہے وہ بوائل آ چکے یہ مکسچر ریڈی ہے اور اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب کرتے ہیں باقی کی چیزوں کی تیاری نیکس ٹیپ بہت ہی سمپل بہت آسان ہے یہاں پہ یہ ہے میرے پاس 3 ٹی بل سپون کی جتنی ویپ کریم آپ ملک بھی یوز کر سکتے اس کو میں نے مایکرو ویو میں کر لیا تھوڑا سا گرم اور اس میں شامل کر دی ہے ڈیر ٹی سپون وہی انسٹنٹ کافی کا پاورڈر اور میں نیسکیفی یوز کر رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون بھر کے چلا جائے گا کوکو پاورڈر ان دونوں چیزوں کو کریم میں یا ملک میں ملانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلکل سموود ہو جائے کیونکہ اکثر جب ہم اس کو ڈائریکٹ کریم کے ساتھ ویپ کرتے ہیں تو اس کے چھوٹ چھوٹے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں جو کہ پھر اچھے نہیں لگتے سموود لک نہیں آتی اب یہاں پہ میں نے لے لیے ایک کپ بھر کے بلکہ ایک کپ سے نا تھوڑی زیادہ ہی لے لی جائے گا مطلب تقریباً 230 ایمل 240 تک وہ آپ نے لے لینی ہے ویپ کریم اور ساتھ میں میں نے ایڈ کر دی ہے چار ٹیبل سپون پسیوی چھینی یعنی کہ پاورڈر شگر اور اس کو آپ نے کر لینا ہے بیٹ یہاں تک کہ یہ تھوڑی تھوڑی تھک ہو جائے دیکھیں ہر چینل کی اپنی ایک خاص بات ہوتی ہے اب مجھے نہیں پتا کیا ریزن ہے بٹ فور سم ریزن میری جو دیکھنے والے ہیں وہ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں آپ ویوز کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ جب بھی میں ڈیزرٹ اپلوڈ کرتی ہوں تو اس کے ویوز زیادہ زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میری آرڈینس مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اچھے اچھے آسان آسان یونیک یونیک میٹھے ہو گئے بیکنگ ان کے ساتھ شیئر کروں تو پھر جو میرے فالورز ہیں پھر ان کا تو خیال رکھنا لازمی سی بات ہے تو وہ جو مکسٹر تھا کافی اور کوکو پاورر والا وہ یہاں پہ میں نے ملا دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سمود ہو گیا ہے اس میں کوئی گرینیولز کوئی ذرے باقی نہیں رہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ہر گھر میں سپیشلی کراچی سے اگر کوئی مجھے دیکھ رہے اور کمنٹ بھی کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگ جو میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں آپ لوگ مجھے کس سٹی سے کس ملک سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ رسک یا پاپے کہلیں یہ ہر گھر میں تقریباً موجود ہی ہوتے ہیں تو بس رسک آپ نے لینا ہے اور جو سب سے پہلے ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا ملک والا اس میں آپ نے رسک کو ڈپ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے ڈش میں اس کی ایک پوری لیئر آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد جو کافی کریم ہم نے تیار کی اس کو آپ نے دو برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے اور کریم کا آدھا حصہ آپ نے یہاں پہ یہ سیکنڈ لیئر پوری لگا دینی ہے اب یہاں پہ آپ کی کریٹیوٹی پر ہے یہاں پہ اسی حصے میں آپ چاہیں تو تھوڑی سی ملک چوکلٹ وغیرہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے آپ تھوڑے سے کوئی لائک والنٹس آپ کو پتہ ہے اکھروٹ کافی کے ساتھ بہت اچھا کامبینیشن آپ تھوڑے سے چاپ کیے والنٹس ایڈ کر لیں تو یہ میٹھا بلکل اور ہی ہائی لیبل پہ چلا جائے گا میرے مائنڈ بھی نہیں آیا ورنہ میں ضرور ایڈ کرتی اوکے یہاں پہ دوبارہ پھر یہ سیکنڈ لیئر میں نے رس کی لگا دی پوری اچھا جو سائیڈیں ہیں ان میں آپ چھوڑ چھوڑے پیسز کاٹ کے فٹ کر دیں بس اصل مقصد یہ ہے کہ پوری لیئر آ جائے ہر طرف سے اور یہ باقی کی بچی بھی پوری کریم کی اب یہاں پہ میں لیئر لگا رہی ہوں اب جیسے آپ کو آسانی ہو اس طرح سے آپ اس کے اوپر ڈیزائن بنا لیں اگر کریم تھوڑی بچا لیں تو آپ جو پائپنگ ٹپس ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے بہت اچھے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں میں نے اس کو بہت ہی سمپل رکھا ہے کیونکہ یہ کھانے میں اتنا مزیک ہے اس کو بہت زیادہ فینسی کرنے کی ضرورتی نہیں تو اینڈ پہ یہ کیا آپ چاہیں تو تھوڑے چوکلٹ چپس ایٹ کر سکتے ہیں چوکلٹ شیبنگز ایٹ کی جا سکتے ہیں سپرنکلز وغیرہ لیکن میں کیا کر رہی ہوں تھوڑا ڈیفرنٹ یہاں پہ یہ ہے میرے پاس چوکلٹ گناش تو اس کو میں ایسی رینڈم سا میں یہاں پہ ڈیزائن بنا دوں گی اچھا بہت سے لوگ شاید کوسچن کریں کہ ہم کیا کیک رسک یوز کر لیں تو میں ریکمنڈ نہیں کرتی بلکل بھی نہیں اس لیے کہ کیک رسک اچھا خاصا زیادہ میٹھا ہوتا ہے زیادہ ہیوی ہوتا ہے ڈینس ہوتا ہے تو اس ریسپی کے لیے پرفیکٹ ہے کہ آپ بس یہ سمپل ٹی رسک ٹی ٹوست اس کو کہتے ہیں یہی آپ یوز کریں تو یہ لائٹ بہت ہے اور ایک چیز ہاں میں نے جو رسکیوز کی ہیں یہ الائچی والے تھے تو اگر آپ کو کارڈیموم فلیور مل جائے تو وہ بیسٹ ہے کور کر کے اس کو تھنڈا کر لیں ریگلر فریج میں پانچھے گھنٹا یا اوورنائٹ میں نے اس کو اوورنائٹ رکھ دیا تھا فریج میں تاکہ یہ بہت اچھا سیٹ ہو جائے اس طرح کے جو ڈیزرٹس ہیں وہ بنتے تو کوئی کیا بٹ اگر بیسٹ بیسٹ ریزلٹ چاہیے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کو فریج میں رکھیں یہ اتنا اچھا سیٹ ہو جاتا ہے فلیور اس کے آپس میں انفیوز ہو جاتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو تین چار گھنٹہ بھی رکھ لیں یہ بہت اچھا سیٹ ہو جائے گا اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک سلائس نکال ہے کتنا خوبصورت ہے اور دیکھنے سے ہی پتا چل رہے کہ یہ بہت مزیک ہے اور اب آپ اس کا ٹیکسچر بھی دیکھیں یہ بالکل مکھن کی طرح سوفٹ ہو چک ہے سیٹ ہو چک ہے تو جب آپ بھی اس کا پہلا بائٹ لیں گے تو آپ نے بھی کہنا ہے ہومیڈ اس تا بیس تو یہ تی موسیقی